بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے جیسے دھاغا سٹرہ چاہئے تو ہی بنانا چٹارڈ کرتے ہیں ہم نے دو رنگا دھاغا لیا ہے آپ چاہیں تو دونوں کو ایک ساتھ بھی لگا سکتے ہو اور الگ الگ بھی ایک سٹرہ لیں گے اس کے کنارے پر گرہ لگایا لگانے کے بعد اب اس سپن لیند دیں گے ایک ایک سٹرا نیچے رکھتے جائیں گے اور ان دونوں کی نیچے سے نکالتے جائیں گے ایسے نیچے کی طرف رکھتے جانا ہے ایک سٹرا ایسے نکالتے جانا ہے یہ ہم سپر لائم دے رہے ہیں اسی طرح ہم نے اینڈ تک بنا دے چلے جانا ہے مکمل سیمپل لائن دے رہے ہیں اینڈ تک لائن مکمل کرنے کے بعد اب ہم ایک اور سٹرا رکھیں گے اب ہم ڈیزائن بنانا شروع کرتے ہیں یہ فرسٹ والی کے نیچے سے نکال کر اوپر والی کے نیچے سے نکالیں گے اس طرح پھر سیکنڈ والی کے نیچے سے نکال کر پھر سے دوبارہ اس کے اوپر والی کے نیچے سے گزار کر اوپر کی طرف لائیں گے ایک اور سٹرہ رکھیں گے اوپر کی طرف نیچے والی کے نیچے سے گزار کر اس کے اوپر سے لے آنے ہیں اس طرح پھر ایک نیچے سے گزارنی ہے ایسے اوپر کی طرف ہمارے تین لائن آنے چاہیے اوپر اوپر والی سٹرہ میں اور یہ تیسری آئے گئی ہے جیسے یہاں ہی ہے اب پھر سٹرہ رکھیں گے یہ نیچے والی کے نیچے سے نکال گا ادھر لے آنا ہے پھر اس سے تین مرتبہ کریں گے تین کے نیچے سے گزاریں گے ایسے پھر اس سے سٹرہ رکھیں گے اس طرح تین بار کرنے کے بعد پھر اس سے سٹرہ لگائیں گے پھر اسی طرح کرنا ہے تین مرتبہ کریں گے پھر اس سے سٹرہ لگائیں گے پھر اس سے تین مرتبہ کریں گے پھر اس سے سٹرہ لگائیں گے اب ہم اس کے نیچے سے لے آئیں گے ہم نے سٹرہ لگائیں گے اب ہم نیچے لے آئیں گے سیکنڈ والی کے پاس اس کے اوپر سے گزار کے یہ دوسری سٹرہ ہے اس کے اوپر سے گزاریں گے اور نیچے والی کے نیچے سے نکال کر پھر واپس ادھر ہی لے آنا ہے پھر اس سے سیکنڈ والی کے اوپر سے لائیں گے تین مرتبہ ہم نے اس کے اوپر سے گزارنا ہے اس طرح ایسے اب ہم یہ جو تیسری ہے تھرڈ والی اس کے اوپر سے گزار کر نیچے والی کے نیچے سے گزاریں گے ایسے پھین سے اس کے اوپر سے لائیں گے نیچے سے نکالیں گے واپس ادھر اور یہ تیسری مرتبہ ایسے اب یہ فور والی کے اوپر سے گزاریں گے پھین سے واپس اسی فور والی پھین سے تین مرتبہ اس کے اوپر سے کریں گے یہ نیچے سے نکال لیں گے نیچے والی کے پھر اب جو پانچ بھی سٹ رہا ہے اس کے اوپر سے گزارنی ہے پانچ بھانی سٹ رہا کے اوپر سے بھی تین مرتبہ گزاریں گے ایسے اب لاسٹ والی سکس والی کے اوپر سے تین مرتبہ گزارنی ہے سکس والی کے اوپر سے بھی تین مرتبہ گزارنے کے بعد اب دیکھیں گے یہ سٹ رہ زیادہ نہیں بچی ہوئی اس لئے ہم ہر سٹ رہ میں ایک مرتبہ ہی کریں گے ہینے ہینے میں پانچ بھی میں چوتھے والی کے پھر سے ایسے دیکھیں یہ مکمل ہو گیا یہاں اب ہم یہ دھاگہ چینج کر لیں گے یہاں سے دوسرے کلر کا اور پھر سے سیمپل لائن دیں گے پھر سے یہ ڈیزائن بنائیں گے دوسرے کلر سے ہم نے دھاگا چینج کر لیا ہے یہاں گرہ لگا لیا ہے پھر سے سیمپل لائن دیں گے آپ اپنی مجھے کیا کلر لے سکتے ہو سیمپل لائن دیں گے بلکل جیسے شروع میں سٹارٹ میں دی دی اس طرح دے لیں گے اند تک مکمل کرنے کے بعد پھر سے سٹارٹ رکھیں گے پھر سے وہی ڈیزائن بنائیں گے یہ نیچے بایدہ اسی طرح سکھ سٹارٹ رکھ کر ہر سٹارٹ میں تین بار کرنا ہے ایسے اوپر پھر سٹارٹ رکھیں گے ایک اور سٹارٹ رکھیں گے اسی طرح سکھ سٹارٹ رکھنی ہے ایسے بناتے چلے جانا ہے سارے سٹارٹ رکھیں گے ہر سٹارٹ میں تین تین بار کرنا ہے ایک سٹارٹ رکھ دیں ہم نے اوپر تک کی طرف ڈیزائن بنا لیا ہے اب نیچے کی طرف بنائیں گے جیسے نیچے بنایا تھا یہاں بنایا تھا سٹارٹ رکھیں گے سٹارٹ رکھیں گے ایسے ہر سٹارٹ رکھیں اوپر والی سٹارٹ رکھیں اوپر سے تین مرتبہ گزارنا ہے اور نیچے والی کے نیچے سے ایک مرتبہ اب یہ دیسری والی کے اوپر سے اسی طرح کریں گے تین مرتبہ گزاریں گے اس طرح ایسے ہریں تک کر لینا مکمل پھر اس کے بعد دوسرا کلر لگائیں گے اسی طرح پہلے ایک مرتبہ یہ مکمل ڈیزائن تیار ہے یہ دیکھیں بہت ہی سمپل ہے دیکھنے میں بہت پیارا لگ رہا ہے اب ہم اس کا جھالت تیار کر لیں گے پہلے ہم اس کی تین طرف سے کٹنگ کریں گے اور پھر اس کا جھالت تیار کرتے ہیں ہم نے تین طرف سے اس کی کٹنگ کر لیا ہے اب ہم اس کا جھالت تیار کریں گے جھالت تیار کرنے کے لئے ہم نے کپڑا لے لیا یہ تقریباً تین یہ چوڑا لیا ہم نے یہ دیکھیں تین ایچھے سی چوڑائی اس کی ایک طرف کناری ہے اگر آپ کے کپڑے میں کناری نہ ہو تو آپ سرے تین ایچھ لے سکتے ہو اور اس کے آگے سے موڑ سکتے ہو اور اس کی لمبائی تقریباً چھے فٹ کے قریب ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں ہم نے اس کا جھالت تیار کرنا ہے اور ایک اور کپڑا لیں گے ہم وہ کپڑا ہم نے لینا ہے یہ بھی تقریباً تین ایچھے چوڑائی اس کی یہ دیکھیں یہ تین ایچھ چوڑائی ہے یہ ہم نے ناف لینا ہے اس سے اس کے تینوں طرف سے یہ سے ہم نافیں گے اس طرف اور یہ اتنا یہاں تک ہم نے لینا ہے اور باقی جو فالدو بچا ہوئے اس کی کٹنگ کر دیں گے اب ہم اسے اس کپڑے کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں گے درمیان سے کپڑا لیں گے ایسے یہ ہمارے جھالر بنانے کے کام آئے گا یہ سائیڈ پہ لکھتا ہے اس کے علاوہ یہ ہم نے تین ایچھ کا کپڑا مزید لیا ہے یہ بھی تین ایچھ کا ہی ہے تو آئیے جھالر بنانے کپڑا لیں گے یہ ہم نے درمیان میں سے کٹ کیا تھا یہ والا اور یہ جھالر کے لئے لیا ہوا ہے ایک طرف جس کے کناری ہے یہ بھی ساتھ ہی رکھیں گے اس طرف سائیڈ پر دونوں کے ایک روک رکھنا ہے تو جھالر بنانا شروع کرتے ہیں اس طرح اب اس پر چن دیتے جائیں گے اس طرح چن دیتے چلے جانا ہے کپڑے کو اندر کی طرف موڑتے جائیں گے اوپر والے کپڑے کو نیچے والے کو نہیں موڑنا کپڑے کو اندر کی طرف مکمل کپڑے اندر کی طرف مکمل اندر کی طرف مکمل اندر کی طرف مکمل اندر کی طرف مکمل موڑیں گے اندر کی طرف مکمل 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 لگا دینا ہے اور یہ جو ڈنڈی کا کپڑا ہے اسے بھی ہم نے دونوں طرح سے موڑ لیا تاکہ دھاگی نہ نکلے یہ دیکھیں ہینڈ پین کا نیو ڈیزین تیار ہے یہ دیکھیں ہم نے آپ کو جھالر بنانا بھی سکا دیا ہے بہت سے لوگوں نے پرمایش کی تھی جھالر بنانے بھی سکتی یہ دیکھیں بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے آپ خود تیکھ سکتے ہیں کیسے لگ رہا ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سسکرائب کر دیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین اللہ حافظ